اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منش پر تشریف فرما راجستان کے ملی سے اتحاد المسلمین کے صدر محترم جمیل خواہ صاحب جناب ایڈوکیٹ تاشر زبیری صاحب جو کور کمیٹی کے ممبر ہیں منلس کے جناب جاوید خواہ صاحب کور کمیٹی ممبر جناب عمران نواق صاحب کور کمیٹی کے ممبر ہیں اور صاحبزادہ محمد احمد خان صاحبخہ صدر انجمن خاندان امیلیہ وصابخہ صدر زلہ وقت کمیٹی ٹرم موزز حضرین اکرام میرے غیور موجوانوں آپ تمام کا بہت شکریہ کہ اتنی طرف گرمی کے موجود بھی آج آپ منلس اتحاد المسلمین کے کیس جلسے میں جو ٹھونک کی سرزمین پر مناخت کیا جا رہا ہے آپ نے اس میں شرکت کی آپ تمام کا بہت شکریہ آپ جانتے ہیں کہ منلس اتحاد المسلمین نے راجستان پردیس میں اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا ہے ہم نے ایک اور کمیٹی بانائی ہے اور جناب جمیر خان صاحب کو اس کی ذمہ داری دی ہے ان کے ساتھ تمام عراقین بھی ہے اور اسی سلسلے میں منلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ممبرشپ کا آغاز بھی کیا گیا ہے میں آپ تمام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ منلس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہیے منلس اتحاد المسلمین کی ممبرشپ کو خبول کریے اور اپنی پارٹی کو مضبوط کریے آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی راجنیتی کی ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس سماج کے پاس سیاسی طاقت ہوتی ہے اسی کی تکالیف کو دور کیا جاتا ہے جس سماج اس کا نیتہ ہوتا ہے اس کی مشکلوں کو اور اس کا مشکلوں کو دور کیا جاتا ہے اس کا وقاس کیا ہوتا ہے جس سماج کے پاس صرف اوٹ کی طاقت ہوتی ہے اور اس کے پاس نیتہ نہیں ہوتا تو اس سماج کو کوئی پلٹ کر پوچھتا بھی نہیں ہے جو سماج اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف اوٹ ڈالنے والا ہوں اور میرا کام صرف اوٹ ڈالنا ہے تو یاد رکھئے آپ کے اوٹ ڈالنے سے آپ کے مشکلات حل نہیں ہوتی ہیں میں راجستان کے مسلمان سے ہی نہیں بلکہ پورے بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ صرف اوٹ ڈالنے والے بن چکے ہیں آپ اوٹ لینے والے نہیں بنے ہیں آپ کے دماغوں میں اس بات کو ڈال دیا گیا کہ آپ کو صرف اوٹ ڈالنا ہے اور اوٹ آپ نہیں لے سکتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میرے عزتدار علماء اکرام اور میرے غیور نوجوانوں اور میری ماں اور بہنوں آج ہم اپنے وطن عزیز کے آزادی کے پچھتر سال کے عمرت ادصف کو منا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے سولہ یا سترہ الیکشن ہو چکے ہیں مگر آج آپ بتائیے بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر باویس یا تیویس مسلمان جیت کر آتی ہیں جو ہمارے مسلمانوں کی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے صرف چار اور پانچ فیصد کے درمیان میں اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت میں جتنے سماج ہیں جتنی برادریہ ہیں شیڈول کاس اور شیڈول ٹرائپ کو چھوڑ کر چاہے وہ آلہ ذات کے ہوں یا او بی سی کے ہوں وہ تمام کے تمام برادروں کی نمائندگی بھارت کی پارلیمنٹ میں یا تو ان کی آبادی سے بڑھ کر ملے گی یا کم سے کم ان کی آبادی تک ان کے عراقین پارلیمنٹ ممبر آف پارلیمنٹ آپ کو مل جائیں گے آخر کیا وجہ ہے کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں مسلمان جیت کر کیوں نہیں آتے آخر کیا وجہ ہے کبھی آپ نے سوچا آپ کو یہ کہہ دیا گیا کہ جب الیکشن آتا ہے تو سیکلرزم کے نام پر اور دینا چاہیے آپ کو اور میں جو بات کہنے جا رہا ہوں بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی مگر مسلمان قوم کے ذمہ داران بھی الیکشن کے وقت مسجدوں سے اعلان کر دیتی ہے کہ سیکلرزم کے نام پر اور دو مسلمان قوم کے بڑے بڑے لوگ یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ سیکلرزم کی بخا کے لیے اور دو مسلمان قوم کوئی کہا جاتا ہے کہ یہ چناؤ تمہاری زندگی اور موت کا الیکشن ہے بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں بھارت کا کونسا ایسا چناؤ ہے جو ہمارے لیے زندگی اور موت کا نہیں بنا چناؤ کے بعد جب ہم مر جاتے ہیں تو کوئی آ کر پوچھتا نہیں ہے چناؤ کے بعد جب ہم کو پولس تھانے لے جا کر مار مار کر ہماری کسٹوڈین ڈیپ ہو جاتی ہے تو کوئی پوچھتے والا نہیں چناؤ کے بعد جب مجھے ایک جنور پالے کے نام پر مار کر روڈ پر خطل کر دیا جاتا ہے تو کوئی پوچھتے والا نہیں مگر جب چناؤ آ جاتے ہیں زندگی اور موت کا معاملہ بن جاتا ہے مسلمانوں کے بچے سکول میں نہیں ہے مسلمانوں کی بیٹیاں کالیجز میں نہیں ہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ ان کے ماباپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کی اولاد کو تعلیم دلانے کے لیے مگر یہ زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں بنتا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ تمام نائنصافیوں کا خاتمہ اگر کرنا چاہتی ہے تو آپ کو ایک اپنا نیتہ بنانا پڑے گا کوئی نیتہ آسمان سے نہیں آئے گا کوئی نیتہ زمین سے نکل کر نہیں آئے گا آپ کو نیتہ بننا پڑے گا آپ کو لیڈر بننا پڑے گا آپ کو خائد بننا پڑے گا آپ کو کمانڈر انچیز بننا پڑے گا اور یہی کام کرنے کے لیے صدود دی نویسی راجستان کو آیا ہے میں اپنی مقبولیت میں ضعفہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مجھ پر بہت بڑا کرم رہا ہے صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کوشش میری اور جمیل کی اور زبیر کی ہے کہ آپ نیتہ بنے کیونکہ مستقبل آپ کا ہے فیوچر آپ کا ہے آپ کے مستقبل کے فیصلے نہ کانگریس لے سکتی ہے نہ بی جے پی لے سکتی ہے آپ کے مستقبل کے فیصلے آپ کے فیوچر کے فیصلے آپ کو لینا پڑے گا کیونکہ آپ کو بہتر معلوم کہ کون سا فیصلہ کس وقت پر لینا چاہیے مگر آپ دیکھتے ہیں کہ جب چناؤ آتا ہے تو سب ایک ہی الفاظ میں ایک ہی گانا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا گانا ہوتا ہے سکلورزم کو بچاؤ زندگی اور موت کا معاملہ ہے تو بتاؤ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر کیا راجستان میں جو میں آپ کے سامنے دیٹا دے رہا ہوں آداد شمار دے رہا ہوں بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے آد راجستان میں مسلمان جو نیشنل فیملی ہل سروے دوہزار انیس اور بیس کا یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر میل نیٹریش میل نریش چنڈرن ہے بچے اس کا مطلب یہ ہے کہ غزائیات کی کمی اگر سب سے زیادہ ہے تو مسلمان ہے کون ہے اس کا ذمہ دار جو لوگ اویسی پر الزام لگاتے ہیں کہ اویسی چناؤ لڑتا ہے تو اوٹ کٹنے کے لیے لڑتا ہے اگر بتاؤ یہ راجستان میں جو بچے غزا کی کمی سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں اس کا ذمہ دار اویسی ہے یا آپ بتاؤ نہیں یہ تھالیا مارنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ جب یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کو جائیں گے تو کچھ سونچ اور فکر لے کر جائیں جب میں اپنا بھاشن ختم کروں گا تو آپ کو میں مجھگوش باتیں یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دل تک پہنچے آپ کے دماغ تک پہنچے آپ کے گھر تک پہنچے آپ کی ماں تک پہنچے آپ کے دوستوں تک پہنچے اور میں چاہتا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ باتیں سچن پائلٹ اور اشوک گیلوٹ کو اور بی جے پی کے موڈی اور آر ایس ایس کے لوگوں تک بھی پہنچے میرے عزیز دوستو آج راجستان میں پانچ سال سے کم عمر اگر کوئی اندر ویٹ بچے جن کا وزن کم ہے تو اٹھابیس فیصد پوری پردیس کا ہے مسلمانوں کا کتنا ہے بتیس فیصد بتیس فیصد مسلمانوں کے پانچ سال سے کم عمر کی اولار وزن کم ہے سب سے زیادہ یہ مسلمانوں کا اس کا ذمہ دار میں ہوں حکومت آپ کی اختیار آپ کا وزیر آپ کا سب چیز آپ کا اور اوٹ آپ دے کر ان کو نیتا بناتے ہیں اور وہ آپ کے بچوں کو اس طرح کا حال کر کے رکھتی ہے میں راجستان کی عوام سے راجستان کی جنتہ سے کہہ رہا ہوں آپ کو ایسی پسند نہیں ہوگا پسند مت کریے میں آپ کے پسند کا موتاج کبھی نہیں رہوں گا مگر میں جو سچائی کو بیان کر رہا ہوں وہ تم کو اس پر سوچ کر بتانا پڑے گا کہ ہمارے اوٹ سے مسلمانوں کے اوٹ سے تم کو تخت اور تاج ملا مگر تم نے ہمارے پانچ سال کے بچوں کو کسا کس طرح کا کس حال میں پہنچا دیا یہی نیشنل فیملی ہیل سروے کہتا ہے کہ ویسٹنگ ویسٹڈ بچے ہوتے ہیں یعنی اگر کسی بچے کی حائد اتنی ہے تو اس کا اتنا وزن ہونا چاہیے تو پورے راجستان میں سولہ فیصد بچے ویسٹڈ ہیں مسلمان کتنے ہیں بیس فیصد ہیں مسلمان بیس فیصد ہیں کون ذمہ دار ہے اس کا بتاؤ اشوک گیلوڈ بتاؤ سچن پائلک بتاؤ کانگریس کا بازہ بجانے والے منافقین جو مجھ پر الزام لکھاتے ہیں بتاؤ کون ذمہ دار ہے اس کا چناو آئے گا تو تم یہی کھڑے ہو کر ٹاؤٹ میں کہو گے کہ ویسی کو اوٹ مردہ اوٹ کاٹتا ہے ارے جو بچوں کو برباد کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار یہ سرکار نہیں ہے تو کون ہے میں ہوں اور پھر یہی آپ دیکھیں گے کہ سٹنٹڈ بچے یعنی جو بچے ٹھٹر جاتے ہیں اردو میں کہتے کوتہ پورے لاجستان میں 31 پرسنٹ سٹنٹڈ بچے اور مسلمانوں میں پینٹیس فیصد ہیں آپ کے گھر میں آپ کا بھائی ہوگا آپ کی بہن ہوگی آپ کے اولاد ہوگی بتاؤ یہ آپ کے لیے یہ معاملہ کیا ہے پھر پورے لاجستان میں خون کی کمی انیمیا خون کی بیماری ہوتی ہے جس سے اکسیجن لینے میں کمی ہوتی ہے یعنی چھ مہینے سے ساٹھ مہینے کے درمیان میں پورے لاجستان میں قریب ساٹھ فیصد ایسے بچوں کو انیمیا کی بیماری ہے مسلمان کتنے ہیں 68.7 پرسنٹ 68.7 پرسنٹ ہے اور جب چلا ہو آئے گا تو بولیں گے یو ایسی آیا ہے بھڑکا واشن دیتا ہے ارے میں بھڑکا واشن دینے کا الزام تم مجھ پر اس پر لگاتے ہو کیونکہ میں تم کو آئینہ دکھاتا ہوں تمہاری بربادی کی داستان غریبوں میں بیان کرتا ہوں یہ آپ کا حال راجستان میں کر کے رکھ دیئے میرے عزیز دوستوں اور بزرگو اور آپ کو معلوم کہ پورے راجستان میں ہائر ایڈوکیشن میں مسلمانوں کا جو انڈرولمنٹ ہوتا ہے دوہزار انیس اور بیس کی آگڑے دے رہا ہوں صرف دو فیصد صرف دو فیصد ہائر ایڈوکیشن میں مسلمان جاتے ہیں بتاؤ آپ نے کیا کیا ان لوگوں کے لیے چناؤ آئے گا تو بولیں گے بھاجب کو ہرانا ہے موڈی کو ہرانا ہے اویسی کے باتوں میں مت آؤ اویسی تم کو جذباتی تخریر کر کے تمہارے دلوں میں زہر پیدا کر دے گا ارے اگر سچائی کو بیان کرنا زہر ہے تو میں زہر پورے بھارت میں پہلا ہوں گا تم جو تم نے کیا ہے تم نے ہمارے بچوں کی زندگی میں زہر گھوڑ دیا ہے تم نے ہمارے معصوم بچوں کو برباد کیا ہے سکتہ میں تم ہو میں نہیں ہوں اختدار پر تم ہو میں نہیں ہوں مکہ منتری تم ہو میں نہیں ہوں وزیر تم ہو میں نہیں ہوں پدان منتری تم ہو میں نہیں ہوں میرا حال تم نے یہ کر کے رکھ دیا اور جب چناو آئے گا تو سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے ایک ساتھ پورے جوکر کھڑے ہو کر پکار پکار کر کہیں گے اصد کی باتوں میں مت آؤ اصد کی باتوں میں مت آؤ ارے میں تم سے سوال کر رہا ہوں کیا اس کے باوجود بھی آپ اپنے اوٹ تک کیسے استعمال کریں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہی تمہاری بربادی کی داستان نہیں ہے آج گواہدستان میں قریب دس فیصد مسلمانوں کی آباتی ہے اور جب میں نے آج سے چھے مائنے پہلے جائپور کو آ کر پریس کانفرنس میں مکہ منتری اشوک گیلڑ کے اس پر تنقید کی تھی کہ انہوں نے اختلیتوں کے لیے مائنورٹیز کے لیے خالی نائنٹی ایک کروڑ دیئے کیسے دیئے کتنا کم کیوں دیئے تو اشوک گیلڑ تو تھوڑی شرمندگی ہوئی شاید انہوں نے بجد کو بڑھا کر چار سو اسی کروڑ روپے کیا اب آپ سنیے ہمارے ایک پریس کانفرنس پر مکہ منتری بے چائن ہو گئے اب آپ آ رہے ہیں کہ جس پر دیس سے تیلنگانہ سے آتے ہیں وہاں پر بھی مسلمان قریب قریب گیارہ بارہ پرسنٹ ہے پائنٹ پائنٹالیس لاکھ ہیں آپ کو معلوم وہاں پر اختلیتی وزارت کا منسٹری آف مائنورٹیز کا بجد کتنا ہے یہاں پر آپ قریب ستر اسی لاکھ کے درمیان میں بجد ہوا چار سو اسی کروڑ اور جس پردیس سے میں آتا ہوں وہاں پر بجد ہے ایک ہزار سات سو اٹھاویس کا اور روپی ہے نہیں تعلیہ نہیں مارنا اور ڈالتے وقت سوچو اس بات کو ایک ہزار سات سو اٹھاویس کا اور روپی تیلنگانہ کا بجد ہے مندلس کے صرف ساتھ ملے ہیں کوئی منتری نہیں ہے مگر مندلس کی موجودگی وہاں کی حکومت کو مجبور کرتی ہے کہ اخیلیتوں سے اور مسلمانوں سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنا پڑتا ہے راجستان میں آپ کی تعداد زیادہ ہے مگر آپ کے پاس سیاسی طاقت نہیں ہے آپ کے پاس نیتا نہیں ہے آپ متحد نہیں ہے آپ خانوں میں بٹے ہوئے ہیں تو اسی لیے یہاں کی سرکار کہتی ہے کہ ان کو کیسا بھی کرو یہ پھر پھر آ کر ہم کو یورٹ ڈالیں گے ایک گانگریس کے نیتا نے مجھ سے کہا تھا کہ اویسی تم سارے بھارت میں پھرتے ہو مگر مسلمان تو ہم کو ہی اور ڈالے گا تمہاری سباؤں میں آئے گا خوش ہوگا مگر پھر بلا کی ہم کو ڈالے گا میں نے کہا کہ جب میں نے شروع کیا تو انشاءاللہ شاید اگر میری زندگی میں نہ ہو تو میری موت کے بعد تمہارا آفیس کالی رہے گا بیرانی کی نشان بن جائے گا انشاءاللہ کیونکہ تمہارے الفاظ اس غرور کو بیان کرتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے مسلمانوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے دوسرا راستہ منلس کا میں تمہارے سام میں پیش کر رہا ہوں آؤ نوجوانوں آؤ بزرگو آؤ میری ما اور بہنوں منلس کو مضبوط کرو تو آپ کی اہمیت بڑھے گی آپ کے اوٹ کی اہمیت بڑھے گی آپ بتائیے کہ چار سو سی کا اور یہاں پر دیے جاتے اور بہ مشکل اس میں سے بھی آدھے پیسے نہیں خرچ ہوں گے تیلنگانہ میں سترہ سو اٹھاویس کا اور روکیے مائنورٹیز کا بجٹ ہے اور پھر اشوک گیلوٹ نے اعلان کیا میں دیکھ رہا تھا بجٹ کے ڈاکیومنٹ کو کیا کہا انہوں نے اس سال کے بجٹ میں کہ میں تین مائنورٹیز ریزیڈنچل سکورز بچیوں کے لئے بناوں گا چھے ریزیڈنچل سکورز بچے اور بچیوں کے لئے بناوں گا چھے مائنورٹی بچیوں ایک سو پچیس کورڈ روپیے کے اب یہاں سے کوئی کانگریسی میری بات سنے گا تو بولے گا اویسی تم نے کیا کیا تیلنگانہ میں میں تیلنگانہ کا مکھے منتری نہیں ہوں یاد رکھو نام میرا کوئی ملے منتری ہے تیلنگانہ میں منجلس نے کیا کیا منجلس نے وہاں کی سرکار کو مجبور کیا دو سو چار ریزیڈنشل سکول میں ساٹھ ہزار مسلم بچے اور بچیاں چھتی جماعت سے باروی جماعت تک فری میں پڑتی ہے کھانا سرکار کا کپڑا سرکار کا بچیوں کا الہائدہ سکول اسی میں الہائدہ ہاسٹل بچوں کا الہائدہ سکول اور الہائدہ ہاسٹل اس کو بولتے ہیں سیاسی طاقت اس کو بولتے ہیں اتحاد آپ بھی کر سکتے ہیں یہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جادوگر تو یہ لوگ ہیں جو جادو کر کے آپ کا حاصل کر لیتے ہیں مگر آپ کو بیان کر رہا ہوں بتائیے آج آپ بجٹ میں کہتے ہیں ہم نے کر کر دکھایا کیا کہہ رہے ہیں کہ تین ریزیڈنشل سکول بچیوں کے بنائیں گے تیلنگانہ میں دو سو چار مندلس کے صرف ساتھ امیلے اگر یہاں پر تمہارے مندلس کے ساتھ امیلے جیت جائیں گے تو میں وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ پانچ سال میں کم سے کم بیس ہزار مسلمان بچے اور بچیاں گورنمنٹ کے سکولوں میں پڑھیں گے تعلیم یافتہ بنیں گے اور دیش کو راجستان کو مضبوط کریں گے مگر یہاں پر مکھے مندلی کانگریز کے بڑا بڑا اعلان کر رہے کہ میں ایسا کیا اچھائی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں پچھلے سال آپ نے اعلان کیا تھا پچھلے سال کے بجت میں سچین پائلٹ یہاں کے آپ کی امیلے اور گیلوٹ صاحب مکہ منتری ہیں آپ نے کہا تھا کہ سات ریزیڈنچل سکول بنائے جائیں گے چونہ سوائی میں سوائی مادہ پور میں ناغور میں الور میں جائس سلمر میں ایک سو سی کور کی لاغت سے ارے وہ زمین دکھا دو مجھے جہاں پر کام شروع ہونے والا وہ زمین دکھا دو مجھے جہاں پر کام تم شروع کرنے والے تھے کتنا جھوٹ بولو گے مسلمانوں کو کتنا جھوٹ بولو گے مسلمانوں کو اور پھر کیا اعلان کیا گیا تھا اعلان یہ بھی کیا گیا تھا کہ تین بچیوں کے ہسٹل بنائے جائیں گے گنگا نگر میں بھلوارا میں اجمیر میں بچوں کے لیے ناغور میں سوائے مادہ پور میں بھرت پور میں الور میں بیس گور سے بنائے جائیں کہاں بنا رہے زمین بتا دو ہم کو بتاؤ کہاں پر مدرسوں میں پانچ سو مدرسوں میں سمارٹ کلاس روم بنایا جائے گا کہاں بنایا آپ نے منلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہیں اگر آپ منلس کو مضبوط نہیں کریں گے تو یاد رکھئے آپ کا اسی طرح ایکسپلائٹیشن ہوگا اسی طرح آپ کو استحصال کیا جائے گا اس استحصال سے بچئے یقیناً بی جے پی کو ہرانا کون نہیں چاہتا کہ بی جے پی کو ہرائے ہرائیے یقیناً بی جے پی کو ہم بھی ساتھ ہیں کیا تیلنگانہ میں دوہزار چودہ کا پارلیمنٹ الیکشن دوہزار انیس اٹھارہ کا اسمبلی کا الیکشن ہوا کیا ہم نے بی جے پی کو وہاں پر نہیں روکا کیسے روکا ہم نے تیلنگانہ میں بی جے پی کو دوہزار چودہ کے اسمبلی کے الیکشن میں روکا ویدان سبا کے دوہزار اٹھارہ میں روکا اور انشان اللہ دوہزار تیویس میں بھی روکیں گے مگر روکتے کیسا ہمیں سنو آپ کیسا روکتے ہیں پورے بھارت میں مسلمان مر جاتا ہے بی جے پی کو روکنے کے لیے تو ہم تیلنگانہ میں ہم مرتے نہیں ہم زندہ رہتے ہیں زندہ رہ کر بی جے پی کو روکتے اور اپنے آپ کو طاقت دیتے ساتھ ایمیلے جیتے ہیں اور پھر بی جے پی کو روکتے بھی ہیں مگر یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں پیارے تم مر جاؤ مر جاؤ گھر بر باد کر لو مگر بی جے پی کے اوپر ہم اقتدار کا محل تعمیر کریں یہی تو ہو رہا ہے نا ہمارے خوابوں کو چھکنا چور کر کے کانگریس اپنے اقتدار کا محل تعمیر کرتی ہے ہمارے بچوں کے مستقبل کو برباد کر کے اقتدار پر آتی ہیں ہمارے بچوں کا جیل میں دال کر مکھ منتری اور وزیر بن جاتی ہیں مسلم علاقوں کو پشماندہ رکھ کر اپنے اقتدار کی محلوں کو چمکا جاتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میرے خیور نوجوانوں میری زبان سے نکل لالے الفاظ اگر آپ کو کڑوی لگ رہے تو مجھے معاف کرنا میں لچے دار گفتگو کرنے کا آدھی نہیں ہو اللہ نے مجھے جب کھڑا کیا ہے بولنے کیلئے تو بھارت کا پارلیمنٹ ہو یا پھر ٹون کی سرزمین ہو بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر بی جے پی کے تین سنگیوں کے سامنے کھڑے ہو کہ میں کہتا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے تو کھڑے ہو کر کہتا ہو کہ بغیر کسی سے ڈھرے کیونکہ میرا یہ بنیادی حق ہے سمیدان کے تحت میرے عزت دار ماں اور بہن و آپ سوچئے کہ راجستان میں نا مسلم امیلے جیتے ہیں جس میں سے تین ہمارے میواز کی میو مسلمان ہیں آج ہم نے دیکھا کہ برد پور میں جنید اور ناصیر کو مار دیا گیا کتنی امیلے زبان کھول کر بولے کتنے امیلے کھول کر مضمت کیے جب حیدرابان سے نکل کر عصد الدین اور ویسی برد پور جا سکتا ہے تو کیا جیپور سیر ٹونگ سے نکل کر سچین پائلت اور عشو گیلوٹ نہیں جا سکتے جنید اور نصیر کے گھر دردے اگر جائیں گے مسلمانوں کے ساتھ دیکھیں گے تو ہندو بھائیوں کا اوٹ نہیں ملے گا یہ سچائی ہے یاد رکھو آپ یہ آپ کا اوٹ چاہتے مگر آپ کی جب بھائی کی لاش پڑی ہوئے اس کے سام میں آ کر پھیر نا نہیں چاہتے آپ کا اوٹ چاہتے ہیں مگر میرے بھائی کی بیٹے کی خبر پر جا کر پھول نہیں چڑھ نا چاہتے یہ آرد کی حقیقت ہے بچا رہا ہوں میں آپ کو اور پھر آپ کے یہاں کے ودھائیت صاحب سچین صاحب نے کیا بیان دیا دوشیوں کو سزا ملنی چاہیے ارے یہ تو ستر سال سے بولا جا رہا ہے سچین صاحب دوشیوں کو سزا ملنی چاہیے ارے دوشی کو سزا نہیں ملتی ہم کو سزا ملتی ہے ہمارے بیٹے مر جاتے جیل کو ہم باگ جاتا ہے ہماری بیٹی کی مستقبل کو برباد کر دیا جاتا ہے ہمارا گھر بیران ہو جاتا ہے سزا ہم کو ملتی ہے کیوں سچین صاحب آپ جنید اور ناصر کا نام نہیں لے سکتے تھے آپ نہیں کہہ سکتے تھے کہ نام نیہاد گاؤ رکھ شک ہیں جو ظلم کر رہے میواتی مسلمانوں پر کہ یہ بھارت کے شہری نہیں ہے آخر کیوں درتے ہیں آپ لوگ ارے سو سکتا ہے کہ بتاؤ جہالت کا مقابلہ جہالت سے ہوگا ظلم کا مقابلہ ظلم سے ہوگا ارے جہالت کا مقابلہ علم سے ہوتا ہے اندھیرے کا مقابلہ روشنی سے ہوتا ہے ظلم کا مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے تم صرف تھالی مار کر گھر میں جا کر سو نہیں جانا آپ کے بار اپنے ماباب کو سمجھاؤ اپنے محلے کے بزرگوں کو سمجھاؤ اپنے دوستوں کو سمجھاؤ کہ ایک دیوانہ آ کر ہم کو سچائی بیان کر کے گیا تھا آج آپ دیکھو کہ جنید اور نصیر کو بے دردی سے مارا گیا اس کی داستان تو بیان کروں گا میں مکھ منطری سے اور یہاں کے ودایق سے پوچھنا چاہتا ہوں سچین پائلٹ صاحب گجر ہے نا ہے نا گجر ہے میں جو گجروں کے نیتہ اب اس دنیا میں نہیں ہے میں ان کو سلام کرتا ہوں کرو ریس سنگ بیس صاحب کو انہوں نے گجروں کے لئے جو تعم کیا انہوں نے گجروں کے مقام دیا ازت دی ان کو طاقت دی مگر آپ مسلمان کیا کر رہے مسجد میں تو کھندے سے کھندہ ملا کر نمازیں تو ادا کر لیتے ہو مگر جب مسجد سے باہر نکلتے ہو تو تم انتشار کی قیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہو جو حیال الصلا اور حیال الفلا کی صدا سن کر اپنے سروں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہو پیشانیوں کو جھکاتے ہو درود السلام کے نظران رحمت العالمین صلی اللہ علیہ سلم پر بھیجتے ہو اور جب باہر نکلتے ہو تو پھر تم انتشار کا شکار کیوں ہوتے بتاؤ مجھے بتاؤ مجھے تم کیوں انتشار کا شکار ہو جاتے کیا تمہاری دعاوں میں طاقت نہیں رہی تمہاری دعاوں میں طاقت ہے تم دعا کرو اور میدان میں نکل کر ان دعاوں کو ازماؤ تو صحیح کبھی کہ یا اللہ میں نے تیرے سام میں میری مصیبت کو بیان کیا اب میں جنید اور نصیر کے حق کے لئے لگوں گا پروردگار میری مدد تو فرما تم نکلو گے نہیں تو مدد کیسے آئے گی اگر تم سنجھو گے کہ دعاوں سے کام ہو جائے گا نہیں اگر دعا سے کام ہوتا تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ سلم اہد کے میدان میں اپنے جندان عمارت کو شہید نہیں کراتے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اگر دعاوں سے کام ہوتا تو امام حسین ایک ظالم کے سام میں اپنی گردن کو نہیں کٹاتے بلکہ اپنی پوری آل کو خوربان کر دیا حق کی سربلندی کے امام حسین بتاؤ پھر تم آپ اور ہم کیا کر رہے سوچو میرے عزیز دوستو بزرگو میرے قیور نوجوان میں تو ایک ریاکار ایک گناہ گار مسلمان ہوں میں تو صرف بیان کر رہا ہوں کہ آج آپ کو سوچ نہ پڑے گا جنید اور نصیر کو ناصر کو کڈنیپ کیا گیا کڈنیپ کر کے ان کو مارا اور پیٹا گیا اس کے بعد ہریانہ کے پولی سٹیشن میں لے جا کر ان ظالموں نے تھانے دار سے کہا کہ ان کو لے لو ایرس کرو انہوں نے گائے تسکری کرتے تھے تو تھانے دار نے کہا یہ مر جائیں گے میں نہیں لوں گا تو ان ظالموں نے ایک سو سی کلومیٹر دور لے جا کر جنید اور ناصر کو ان کے جسموں کو جلا دیا گاڑی کو جلا دیا تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جنید تمہارا خون کا بھائی ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ناصر تمہارا بھائی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھارت میں بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو غریبوں کی بربادی کو اپنی بربادی سمجھتے ہیں جو مظلموں کی بربادی کو اپنی بربادی سمجھتے ہیں مگر کم سے کم تم تو سمجھو کہ تم اس وقت اٹھو گے جب تمہارے گھر میں تمہارا بھائی جلے گا کہ تم اس وقت اٹھو گے جب تمہارے ساپ میں جلیوی داشی آئیں گی یہ پورے جیس کے لئے کہہ رہا ہوں یہ سب مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ انسانیت کا مسئلہ ہے یہ بھارت کے سمجھان کا مسئلہ ہے رول آف اللہ کا مسئلہ ہے مجیس کے پدان منطری سے کہہ رہا ہوں کہ جی ٹونٹی کے آپ پریزیڈن شپ مبارک ہو مگر یہ کون سی بھارت میں یہ ریوان بن چکا ہے کہ بچوں کو کگناف کر کے ان کو پیٹ کر ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے یہ کون سے مازادی کا عمر دت سک منا رہے یہ گاندی کا ملک ہے یہ ہم کو دعفہ دے رہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو کیا گزر گی کل ہم گھر گئے تھے جنید کے سن رہا تھا پکار پکار کر مقصر جمیل سے کہہ رہے تھے کہ جنید کے چھے بچے نہیں اس کے بھائی کے بچے بچوں کی اولاد کی پروری جنید کی ساتھ اپنے بھائی کے بچوں کو بھی پالتا تھا آج ایک گھر میں ایک ادمی کے موت سے اس کو زندہ جلانے سے تیرہ بچے یتیم ہو گئے تیرہ بچے یتیم ہو گئے اگر یہ گاندی کا ملک ہے گوتم بودھ کا ملک ہے مہاویر کا ملک ہے سلطان ہن گانیت کو ختم کرنا چاہتی میرے عزیز دوست اور بزرگو آج آپ دیکھتی ہیں کیا راجستان کے مکھے منتری نے اعلان کیا کہ ہم جنید اور ناصر کو پندرہ پندرہ لاکھ دیں گے مکھے منتری اشوف گہلوٹ صاحب جب آپ کے پردیش میں بھلوار اور ادیپور میں اس طرح کا ایک واقعہ جو ہم سب نے کنڈم کیا تھا تو آپ کی سرکار نے پچاس لاکھ اور ایک گورنمنٹ کی نوکری دی تھی یہاں پر بھلک پور میں اگر ہوتا ہے تو کیوں نہیں دے رہے آپ آپ تو فرخہ کر رہے ہیں آپ کانگریس کی سرکار کانگریس کی سرکار تاثبیت کا مظاہرہ کر رہی ہے مرنے والا تو مر گیا مگر مذہب کے نام پر پچاس اور پندرہ لاکھ کیسے کھوتے بتاؤ مجھے بولو جو کانگریس کی تاہید کرتے ہیں صدیوں سے کر رہے خاندان خاندان کا کر رہے بتاؤ یہ کونسا انصاف ہے کہ جنید اور ناصر کی زندگی ان کی زندگی کم تھی کیا بلکہ میرا تو ماننا یہ ہے کہ انسان کی جان کی کوئی خیمت نہیں ہو سکتی انسان کے جان کی کوئی خیمت نہیں ہو سکتی کسی ماں سے پوچھو کسی باپ سے پوچھو کسی بھائی سے پوچھو کسی بیٹے سے پوچھو کسی بیٹی سے پوچھو کہ بتاؤ تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی کی خیمت کیا ہے تو بولے گا کہ ساری دنیا رکھ لے مجھے اس کی جان دے مگر آج ہم دیکھ رہے کہ پندرہ لاکھ کا اعلان کیا جاتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس سے بڑھ کر آؤ کیا ہو سکتا ہے میں آپ سے کہہ رہا تھا گجروں کے جو بہت بڑے لیڈر گزرے کیلو ریس سنگ میں ان کو سلام کرتا ہوں مگر آپ بتاؤ آج آپ دس فیصد ہیں انہوں نے گجروں کو ریزرویشن دلا دیا ان کے ایک حکم پر ان کے ایک فیصلے پر لاکھوں گجر نکل کر ٹرین کی پٹیوں کے پاس آکر بیٹھ جاتے ہائیوے پر بیٹھ جاتے اور آپ کا حال یہ ہے کہ چھناو آتا ہے تو ہم کو پکار کر کہا جاتا ہے اے زندگی اور موت کا معاملہ ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر پولیس ایک لڑھ زمین پر مارتی ہے تو پورے کے پورے بھار سناٹا ہو جاتا ہے اور یہ کروری سنگھ بہنسلہ نے گجروں کو اتنی طاقت دی کہ نکل کر آؤ اور بیٹھ گئے بتاؤ کیا تم اپنے درمیان سے کسی نیتہ کو مناؤ گے یا نہیں مناؤ گے کیا تم کسی کو اپنا نیتہ بناوگے یا نہیں بناوگے بتاؤ مجھے تم میں خابلیت ہے یاد رکھو اللہ نے تم کو بے انتہا نعمتوں سے نواز آئے تم کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے سینوں میں جو دولت ہے تم کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے سینے میں جو طاقت ہے تم کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے تم کو کتنی نعمتوں سے نواز آئے تم صرف اللہ کی ذات پر توقع کرو اور ایک اچھا فیصلہ لو ورنہ یاد رکھو جو استحال جو لوٹ جو کمزوریہ ستر سال سے پیدا ہو گئی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی نوجوان تمہارے لئے از ایسی لڑ رہا ہے میرا مستقبل نہیں ہے میری زندگی کا چراغ کبھی بھی کھل ہو سکتا ہم سب جائیں گے دنیا سے نوجوان تمہارے لئے لڑائی لڑ رہے بیٹیوں تمہارے لئے لڑائی لڑ رہے تم کو اس میں ساتھ دینا پڑے گا اپنے گھر والوں کو منانا پڑے گا بلکہ خائم خانی لوگوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے مسلم میراسیوں کو ملنا چاہیے میر رانا کو ملنا چاہیے بیٹی کو ملنا چاہیے باروٹ مسلمان کو ملنا چاہیے میو مسلمان کو ملنا چاہیے مگن نار مسلمان کو ملنا چاہیے جمانی مسلمان برادری کو ملنا چاہیے لنگا دو دی مسلمان برادری کو ملنا چاہیے ناغرچی برادری مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے کیوں نہیں دیتے شوق گیلوٹ دونہ ریزرویشن آپ آپ نے ایک پی آئیل ہائی کورٹ میں جواب میں سرکار نے کہا کہ راجستان میں ففٹی ٹو پرسنٹ آبادی او بی سی کی ہے تو مندلس کانگریس کے شوق گیلوٹ سے اس بات کا ڈیمان کرتی ہے کہ ففٹی ٹو پرسنٹ اگر ریزرویشن ہے اس کو بڑھا آپ بڑھا اس کو آپ اور بڑھا کر اس کو ففٹی پرسنٹ کا بریچ کراس کر سکتی ہے آپ بریچ کرو اس کو مگر دس فیصد مسلم او بی سی کو دو دس فیصد مسلمان او بی سی کو دو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی حصہ ملے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بھی ڈی ایم بنے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بھی آئی پی ایس آفیسر بنے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ڈاکٹر بنے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پولیس میں آئیں مگر ریزرویشن کے بغیر کیسے آئیں گے یہ کونسا انصاف ہے بتاو آپ کہ مسلمانوں کو راجستان کے او بی سی مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دیا جاتا آپ کو معلوم کہ راجستان میں سٹی ایٹ پرسنٹ مسلم نوجوان جس میں بچی اور بچیاں ہیں وہ ان کے پاس نوکری نہیں ہے تعلیم نہیں حاصل کر رہے نا کریننگ تھٹی ایٹ پرسنٹ تھٹی ایٹ پرسنٹ عادستان کے مسلمانوں یہ ڈیٹا ہے میرے پاس اگر کوئی کانگریسی اور باج پائی کہے گا کہ میں نہیں مانتا تو آ جاؤ مخام بتاؤ جائی پور میں میں ڈیٹا لے کر آتا ہوں تم دس منٹ نہیں بچ سکو تو میرے سامنے اور ہم لوگ ایک سروے کرائے ہیں ریپورٹ آ چکی راجستان کے مسلمانوں کے بارے میں اور انشاءاللہ تعالی اس کا حمن خریب میں اس ریپورٹ کو جاری کریں گے تاکہ باج پا کو اور کانگریس کو بھی معلوم ہو جائے اچھا آپ کو معلوم کہ بی جے پی اور کانگریس نے گاو رکشہ پر کتنے پیسے خرچہ کیے گاو شانہوں پر اور گاو رکشہ پر ان دونوں سرکاروں نے ان دونوں نے پندرہ سو گیارہ کور روپے خرچہ کیوں پندرہ سو گیارہ کور اور یہاں پر ہمارے مسلمان بچوں کو سکول نہیں ملتا ہے اسکول نہیں ملتا ہے اور اتنا قرچہ کرنے کے باوجود بھی جنید اور ناصر کی موت ہو جاتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ آپ کو اٹھنا ہے اور ہم بھارت کے پدان منتری کے بارے میں بولے بغیر اپنا بھاشن ختم نہیں کر سکتے مطروں کے بارے میں تو بولنا ہی پڑے گا آج بھارت میں راجستان میں دیس کے پردیس پردیس میں بھارت کے پدان منتری اور ان کی پارٹی بی جے پی اور آر ایس ایس نے اور راجستان میں کانگریس نے جس پردیس میں کانگریس کی سرکار ہے انہوں نے مسلمانوں کا یہ حال کر کے رکھ دیا کہ کانگریس والے کہتے ہیں کہ اگر تم زندہ ہو تو ہماری وجہ سے اور بی جے پی آر ایس ایس کہتی ہے کہ جب تم مر جاتے ہو تو تمہارے بچوں کی تدفین اگر خبر بنتی ہے تو ہمارے وجہ سے یعنی زندہ ہے تو ان کے رحم و کرم پر اور تدفین ہو رہی ہے تو ان کے رحم و کرم پر یہ مزاق بنا کر رکھ دیا آپ نے یہ مزاق بنا کر رکھ دیا ہمارا آپ نے یہی اشوک گیلو تھے پوچھئے ان سے کہ گجرات کو آئے تھے ایک باپون اگر ویدان سبا میں مندلس اس کا ایک کہیں دیکھ تھا راج کے بارہ بجے اشوک گیلو اس کو بلاتی وہ بے ایمان نکلا اس نے اپنا ایمان بیجیا بیس پچیس لاٹھ پر تو اشوک گیلو نائٹ سوٹ میں اس کو کھنوا پلا رہا ہے اور نتیجہ کیا نکلا اشوک گیلو نے کھنوا پنایا مگر اللہ نے اس کو رسوا کیا وہ ہار گیا کانگریس کا کوئی پٹیل تھا ہار گیا مگر اشوک گیلو کیا بولے نہیں او ایسی کی وجہ سے ہار گیا اما یار تم تو اس کو رات کے بارہ بجے اس کو تم کھنوا پینائے بیس پچیس لاٹھ کی مکھائی کھلائے اس کے باوجود بھی اگر وہ مرد نہیں نکلا تو میں ذمہ دار یہاں بی جے پی کہتی ہے کہ ہم کو مسلمان نہیں چاہیے بی جے پی کہتی ہے نہیں چاہیے ہم کو مسلمان کھول کر کہتی ہے بھاجہ ہمارا یہ بھاشن کے بعد سامنے ٹی وی پر کوئی بی جے پی گانیتا جا کر بولے گا اے ہمارے پاس کیا اندہ ہوئی نہیں ہے وہ فلان نہیں ہے منتری کون ہے تمہارے پاس مسلمان بتاؤ کوئی نہیں ہے ہم بھارت کے پدان منتری سے پوچھنا چاہتے ہیں جنید نصیر کے اوپر پدان منتری آپ کچھ بولیں گے یا نہیں بولیں گے یہ جو گاؤ رکشک کے نام پر یہ لوگ جو گنڈا گردی کر رہے ہیں گاؤ کی ڈائے کی فاظت کر یہ قانون ہے مانتے ہیں مگر یہ لوگ کون ہیں جو روٹ پر نکل کر گولیاں چلاتے ہیں وارس کو مار دیا گیا فیس بک پہ لائیو تلکاز کیا جاتا ہے وارس کے مو سے کون نکل رہا ہے پدان منتری وارس مر جاتا ہے وارس کی پڑیوار کہتے ہیں کہ وارس کو مارا انسانی مونے خاسم ایک باروی کلاس کا بچہ گولی چلاتا ہے وہ ملون جس کا نام فی آر میں آیا پدان منتری کہ آپ اس ملون ان کو گرفتار کروائیں گے جو ہتیار لے کر پھرتا ہے بندوں کے لے کر پھرتا ہے ہتیار لے کر پھرتا ہے اور یہ کون لوگ ہیں جو ہتیار لے کر فریانہ سے راجستان میں گز کر جنید اور نصیر کو اٹھا کر لے کر جاتی ہیں یہ کون ہیں یہ لوگ پدان منتری کہ آپ کی سرکار آپ کی پاٹین تو روکے گی پدان منتری آپ کب تک یہ بولتے رہیں گے سب کا ساتھ سب کا دکاس جبکہ آفی کی پاٹی کے سٹیٹ سے لوگ آ کر اور یہ تمام کے ترمام ظلم کرنے والے پدان منتری یہ ان کا تعلق سنگ پریوار سے ہے ان کا تعلق سنگ پریوار سے ہے اور پدان منتری کب روکیں گے اگر پدان منتری چاہتے تو دس منٹ میں سب ختم ہو جائے گا پدان منتری اگر چاہتے ہیں تو دس منٹ میں ختم ہو جائے گا یہ مگر نہیں ختم ہوگا یاد رکھنا مجھے کل جنید کے گھر میں بتا رہے تھے کہ آ کر بچوں کو چھیڑتے ہیں نشے کی حالت میں اور جب بچوں نے اعتراض کیا تو انہی بچوں کو لے جا کر جیل میں ڈال دیا گیا پدان منتری یہ دیش ایسا نہیں چل سکتا یاد رکھیے آپ کے آج سال آپ نو سال ہو چکے پدان منتری بن کر اخلاق پیلو خان رگبر جنید نصیر یہ کتنے واقعات ہوں گے کہ ہمارے قوم کی اہمیت نہیں ہے پدان منتری اگر ہمارا جرم مسلمان ہے تو کونسا جرم ہے یہ بتاؤ کہ ہمارے بچوں کو لے جا کر زندہ جلا دیا جاتا ہوئے ہمارے گھر میں بچوں کو یتین کر دیا جاتا ہے پدان منتری آپ کیا مو نہیں کھولیں گے آپ تو کہتے ہیں کہ ایک موڈی سب پر بھاری تو موڈی جی ان گاورک شک پر آپ بھاری ہوں گے یا نہیں ہوں گے ان کو بتا دو ہاں پارلیمنٹ میں چھاکا مار کے بولتے بدان منتری اگر بدان منتری چین کا نام نہیں لیتے اور یہ گاورک شک نہیں ہے یہ گائے کے نام پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے گائے ایک مبارک چیز ہے ہم ان کے خیرے کو سلام کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں ان کے ریلیجیس بلیف کی مگر پدان منتری ان کو روکیں گے نہیں کیا موڈی ان لوگ ان ظالموں پر بھاری پڑے گا یا نہیں پڑے گا بتا دو پدان منتری آپ آپ کو بولنا پڑے گا روکنا پڑے گا ان ظالموں کو ہماری بیٹیاں بیوہ ہو رہی ہیں مارے بچے یتین ہو رہے ہیں اور ہم رسس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کے بھگوت سے جو بڑا بڑا ہر تھوڑے تھوڑے دن کو ایک الٹا سیدھا کبھی جور کبھی سچ کا بیان دے دیتے ہیں ارے کیوں بات کریں گے آرہے سچ سے لوگ جو لوگ بات کر رہے ہیں آرہے سچ سے ہو جنید اور نصیر کے گھر کو دیکھو تو مجھ پر تنقید کرتے ہو کہ ہوئی سی یہ بولتا ہے میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگو یہی چند گزاری ساتھ مجھے آپ تک رکھنا تھا ہم بھارت کے پدان منطری کو پھر سے کہہ رہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ظالم لوگ ہیں پدان منطری اگر آپ گاندی سے محبت کرتے ہیں اگر آپ گاندی سے سچی محبت کرتے ہیں تو جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا پدان منطری وہ ناتورام گوٹسے کی ناجائز حرامی اولاد ہے پدان منطری اگر آپ گاندی سے محبت کرتے ہیں تو یہ ناتورام گوٹسے کی اولاد کو رکو ان کو جیل میں دالو پدان منطری یہ ظالم لوگ ہیں یہ ناتورام گوٹسے کی اولاد ہیں جنید اور نصیر کو مارنے والے ناتورام گوٹسے کی حرامی اولاد ہیں اخلاق اور پینو قان کو مارنے والے ناتورام گوٹسے کی اولاد ہیں یہ گاندی سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں ہم آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں پدان منطری آپ مسلمانوں کے بھی پدان منطری ہے یا نہیں بتا تو آپ اگر آپ مسلمانوں کے پدان منطری ہے تو ہم کو انسان کے طرح دیکھو ہم کبھی اوٹ نہیں دیے بیڈی اپی کو نہ دیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ ہم کبھی رسس کو نہیں مانیں گے نہ بات کریں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ ہم در کر آپ کے ساتھ میں نہیں جھکنے والے ہم لڑ کر اپنا حق لیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ آپ سے میرے عزیز دوستو اور بزرگو بہت سے لوگ آج کے بعد بڑی تکلیف میں آئیں گے ہم تو پائلٹ صاحب سے بھی کہنا چاہ رہے پائلٹ صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ کا خواب بورا نہیں ہوگا آپ کا خواب تو بورا نہیں ہوگا پائلٹ صاحب آپ ایسے ہی پھرتے رہیں گے مگر پائلٹ صاحب اب کے باہر چناؤ آپ گجر ویدھان سوا سے لڑیے جیسا کہ ہم کو بتایا گیا دوسا ہے ماداپور ہے کرولی ہے یہاں سے مندلس لڑے گی انشاءاللہ کیا آپ ساتھ دیں گے مندلس کا آواز میں دم نہیں ہے یار ایسی آواز نکالو کہ اشوف گیلوٹ اور سچین پائلٹ اور ڈلی میں موڈی تک پہنچ جائے کہ راجستان میں اب یہ نیا سیاسی انقلاب لکھا جائے گا کیا آپ ساتھ دیں گے مندلس کا کیا آپ مندلس کا ساتھ دیں گے کیا آپ مندلس کو اوٹ دیں گے کیا آپ راجستان میں سیاسی انقلاب برپا کریں گے انشاءاللہ ہو تعالی مگر جب پولنگ بود کو جائیں گے تو کوئی پکار کر بولے گا بڑکا و باشن کو یاد مت رکھ بہت بولیں گے ہمارے خلاف بولتے ہیں بہت بولتے ہیں الزام لگاتے ہیں ہم تو قانون الزام لگانے والوں سے بھی ایک ہی بات کہتی ہیں کہ میں نے تم کو اللہ کے حوالے کیا اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے الزام کا کیونکہ اللہ فیصلہ کرے گا ہر چیز کا اللہ میرے دل میں کیا ہے آپ کے دل میں کیا ہے جانتا ہے بہران عزیز دوستو آپ کا بہر شکریہ منیلس کے سنگتھن کو مضبوط کریے منیلس کے ممبرشپ بنایے اور اپنے مستقبل کے فیصلے کریے نیتا بنیے لیڈر بنیے خواہد بنیے آپ میں اللہ نے بے شمار نعمتیں آپ میں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہرو 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 بھی